بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الفہ گارڈنز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم پتوگی میں موجود ہیں باغبان فارم پہ جہاں پر ہم شاہ شریف اور چھانگا سرکار سے بات کریں گے چھانگا سرکار نے کام شروع کیا ہے پلانٹ کی ورائٹی سپیشلی فروٹ پلانٹ کے حوالے سے اور ہائی ڈنسٹی پہ کام کر رہے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کام کیسے سٹارٹ کیا اور اب کام ان کا کہاں پہ ہے اور فیوچر میں وہ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال چالیں جی اچھا شاہد بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نرسری کا سٹارٹ کب کیا تھا اور کیا یہ اورنامنٹل نرسری کے طور پہ سٹارٹ کیا تھا یا آپ نے فروٹ کے حوالے سے کام شروع کیا تھا سر میرا تھوڑا فیبلی کی بیگراؤنڈ جو ہے وہ نرسی صحیح ہے تو میں نے بھی نارمنٹل نرسی اسی طرح شروع کی کہ کچھ فینسی کر لیے کچھ حرنا منٹل کر لیے لیکن اس میں قدر نکامی ہوئی اور پھر اس میں فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیا کہ فروٹ پلانٹ کر کرنا کیونکہ فروٹ پلانٹ کی دومین جو ہے نا وہ کافی وسیع ہے جمیدار ہے آپ کے پاس پاکستان کا ساتھ ستر پرسنٹ جو آپ کا انڈریکٹ ڈریکٹ گاہ ہے اچھا تو آپ نے کس سن میں نرسی سٹارٹ کی تھی سر یہ دوہزار بارہ میں شروع کی تھی اچھا لیکن فل فلیج جو ہے دوہزار پندرہ میں آکے پھر اچھا دوہزار پندرہ سے آپ پھر پلانٹس کی جو فروٹ پلانٹس پر آپ شفٹ کر گئے خود فارمنگ شروع کر دی میں نے بہت زیادہ ہے بڑے پیمانے میں نو اکڑی در ہے پھر ادھر بھی دوسری جگہ دو تین فال تو فروٹ پلانٹس ہی کیوں آپ نے سلیکٹ لیا ہے سر بات وہی ہے کہ فروٹ پلانٹ کے خریدار آپ کے پاس جو نا وہ پاکستان کی ساٹھ سے ستر پرسنٹ ذمہ دار آبادی ہے یعنی کہ بہت ہلکا وسیعہ آپ کا آپ کا جو خریدار ہے جی اور پھر اس میں ایک میں جوڑ دوں اس میں خاص ایک وجہ جو بنی تھی فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ پتوں کیسے پودے لے کے آئے لائے کچھ ہیں نکلے کچھ ہیں تو یہ پتوں کی والے پورے بلیم کر دیا اس پہ میں نے جواب دیا جواب دیتے دیتے بیعث کافی لمبی ہو گئی تو سمجھ لیں کہ بس اس دن کے بعد خود اس فیلڈ میں آگئے اور پھر اس پہ کافی ورک بھی کیا اور اب یہ تقریباً ساری مارکیٹی بھی جانتی ہے کچھ فرق آیا ہے وریٹی کا کوالٹی کا ابھی لوگ سمجھتے ہیں جتنی ویرنس دیئے ابھی گاہ کا آگے سوال کرتا ہے کہ آڑو جی کس پہ گرافٹ ہے جبکہ پہلے ان کو پتا تھا کہ یہ آڑو ہے ٹھیک ہے کہ آڑو لے کے لگا لیا لیکن ابھی وہ آگے پوچھیں گے کہ ہاں جی گرافٹ کس پہ ہے یہ وریٹی کونسی ہے ٹھیک ہو گیا گاچی والا لینا ہے جھاڑوان لینا ہے بے روٹر لینا ہے کس طرح وہ تقریباً یعنی ساری معلومات ہار چیز پہی بلکل یہ چیز جو ہے میں بھی نوٹ کرتا ہوں ابھی سٹل ہماری مارکیٹ کے اندر یہ ایک پرابلم ہے کہ ہمارا زمیدار جو ہے وہ سستے سے سستا پودا ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کوالیٹی پہ سوال نہیں کرتا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم پیسوں میں میں باغ لگاؤں اور اپنی جان چھوڑا لوں جبکہ کوالیٹی میٹر کرتی ہے کوالیٹی نہیں ہوگی تو آپ اس سے پھر اپنا اگر آپ کمرچل بنیادوں پہ باغ لگا رہے ہیں تو پھر آپ اسے ارن نہیں کر پائیں گے اور اس میں بہت ساری پرابلمز آئیں گی اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس فروٹ کی کتنی کوالیٹی موجود ہے جو آپ نے آج تک تیار کی ہے یا کلیٹ کی ہے سر پچاس ہٹھ ہوگی اقسام میرے پاس تکریبا چالیس سے پلاس اقسام جو ہے تو وہ دو سٹرس کی اچھا تو اس میں آپ سٹرس کے علاوہ کون کون سے پودے تیار کرتے ہیں سر گاوہ میں ہے گاوہ میں تین چار اقسام ہے اس پہ پھر یہ بیر روٹ آ جاتے ہیں ہمارے یہ ہیں کچھ نئی اقسام ہے سٹرس کی جس پہ ابھی ورک چل رہا ہے اس میں سن جنیلو ہے مکموہن والنچی ہے میڈ نائٹ والنچی ہے فیرچرڈ ہے مرکارٹ ہے اٹینجلو میں ہے دو چیزیں ہیں اسی طرح کافی چیزیں ہیں جو لگائی ہوئی ہیں اس دفعہ کمرشلی بھی تیار نہیں کی لیکن نیکسٹ انشاءاللہ وہ پودے کمرشلی بھی تیار ہوں گے اور ان میں اتنا پوٹنشل ہے کہ ہماری جو روایتی شکری مصمی اور یہ فیوٹر کنوں سے بہتر کوالٹی میں فروٹنگ کے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے اور انٹرنیشنل مارکٹ کے حساب سے بلکل نئی ورائٹی ہوگی تو اس کا ریونیو بھی آپ کو اچھا ملے گا اور نئی ورائٹی پھر ڈیزیزز کے خلاف بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے آپ نے جو بات کی نا کہ ہمارا جو گاک ہے وہ سستے سے سستہ تلاش کرتا ہے یہی مسئلہ ہے آئیں گے باغ لگانا ہے تو باغ سستے بہت کم لوگ آتے ہیں جو پیسہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کوالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں برائٹی بے بات کر رہے ہوتے ہیں کئی آتے ہیں جو باس ہوئے ہیں کہ تھوڑا سستہ کر دیں مزید تھوڑا سستہ کر دیں سستے کے چکر میں ہوتے ہیں تو یہ جو اعداد بنی ہوتی ہے باغ ایک سال دو سال کی فصل تو ہے نہیں یہ تو اگلی جنریشن تک جانی ہوتی ہے تیسری جنریشن تک چلی جاتی ہے باغ ابھی بھی کھڑے ہیں پرانے پچاس پچاس سال پرانے کھڑے انہوں نے اچھے باغ لگائے تھے جو ابھی تیسری نسل تک آئے ہیں آپ کا روٹ سراک اچھا ہو آپ کا اوپر گرافٹ اچھا ہے بیماری سے پاک ہے تو پھر ہی آپ کا باغ وہ زیادہ عرصہ چلے گا ورنہ وہ پھر آپ کی محنت دس سال کرنے کے بعد وہ باغ اجڑ جائے اور آپ کو پیسے دوبارہ لگانے پڑے پیسے تو چلیں بندہ پھر بھی ارینج کر لیتا ہے کسی طریقے سے منیج کر لیتا ہے لیکن وہ ٹائم نہیں منیج ہو پاتا جو آپ نے دس سال ایک باغ کو دیئے ہیں وہ جب ٹائمز آیا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ دکھتا ہوتا ہے کوئی ورائٹی لیک دوسرے گاوہ آپ نے بتایا آڑو پہ کر رہے ہیں کہ انار ہے یا کوئی عام کی ورائٹی جیسے ہوتی ہے عام کی بھی ہیں انار کی ابھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں میری بیگ پہ تقریباً یہ اٹھائی سے تیس اقسام انار کی بھی اس میں لگی ہوئی ہے یہ عاملہ ہے نظر آ رہا جو اور اس کے اندر تقریباً اٹھائی سے تیس اقسام انار کی ہیں لیکن انار جو ہے میں کمرشلی ابھی رکمنٹ نہیں کر رہا ہوں دوستوں کو کیونکہ بیکٹریل بلائٹ کے وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے تو ابھی تک اس کا حال نکلانی ہے کسی دارے نے اس پہ کام نہیں کیا اس کی انصداد کے لیے تو مکھی تو کنٹرول ہو جاتی ہے انار پہ لیکن بیکٹریل بلائٹ جو ہے وہ پکی فصل پہ آ کے بیڑا گھر کر دیتا ہے پھٹ جاتا ہے پھل تو اس میں دیکھیں گے کافی دنیا سے بھی اقسام گئی ہیں پاکستان کی بھی ہیں افغانستان کی ہیں اپنا اسرائیل کی ایک دو بریٹی ہیں امان کی ہے تو جو اس میں سے جو بریٹی اچھی ہوگی قوت مدافع جس میں زیادہ ہوگی پھر وہ دوستوں کو رکمنٹ کریں گے بسورت دیگر انار کی باغبانی پہ میں بات ہی نہیں کرتا ہوں صحیح یعنی انار ابھی آپ رکمنٹ نہیں کر رہے ہیں اسے ہٹکے آڑو ہے سورس کی ورائٹی پہ آپ رکمنٹ کرتے ہیں گاوہ کی ورائٹی ہے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مینگو پہ آپ نے کام سٹارٹ کی ہے تو اس کے ساتھ ایوکاڈو بھی ہے ایوکاڈو پہ کام کر رہے ہیں ایوکاڈو جو ہے وہ ہماری یہاں پہ پنجاب کا انوائرمنٹ گرم علاقے ہیں خاص طور پر سر بہترین چلے گا تھوڑی سے احتیاط کرنی پڑتی ہے ابھی دیکھیں مینگو مارا پرانا ہے لگاتے ہیں سارے سردی میں اس کو بچانا پڑتا ہے کورے بلکل کورے سے بچانا پڑتا ہے اس کو تھوڑا سا گرمی سے بچانا پڑتا ہے وہ بھی دو تین سال پودے بڑے کھڑے ہوئے ہیں دوسرے سال میں وہ پودے فلاورنگ ہیں ان پہ اور ہیڈ بھی کافی ہے خوبصورت کھڑے وہ گرمی میں تھوڑا سا ٹیک لے جاتے ہیں گرمی کا لیکن جیسے جیسے پودا بڑا ہوگا سمجھ جاتا ہے اور سپر فوڈ ہے نئی وریٹی ہے چلے گی انشاءاللہ بلکل ایوکارڈو کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے اور اس کی مارکیٹ بھی بہت مضبوط ہے لاہور مجھے اتفاق ہوا تھا ایک سٹور پر دیکھنے کا تو تین ہزار 3500 روپے کلو کے حساب سے سیل ہو رہا تھا تین یا چار دانے کلو پر آتے ہیں نا بالکل تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی پرابلم آتی ہے کہ ذمہ دار کہتا ہے میں باغ لگا لوں گا لیکن اس کو مارکیٹ جو اس کی جہاں پہ اس نے اپنی پرڈکٹ سیل کرنی ہے اس میں بھی اسے پرابلم پیش آتی ہے اس حوالے سے کیا آپ رائے دیں گے سر اس میں میں ابھی دیکھیں میں نئی وریٹیوں پر کام کر رہا ہوں میاں شفکت صاحب بھی رابطے میں ہیں اور وہ سینئر ہیں اور ان کے پاس تکجبن ہڈر پلاس اقسام پڑی ہیں جس میں سے انہوں نے چھانٹی کر کے دو تین وریٹیاں جو ہیں نا وہ ابھی خود لگائیں گے وہ لگا لی ہیں آگے بھی لگا رہے ہیں وہ جو ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ہمارا جو ذہن ہے نا جی رات کو بھی ایک بڑے محترم بھائی سے چل رہی تھی فیس بک پہ وہ کہتا ہے جی نیا باغ لگانا تو بے مکفی ہے بکتا ہی نہیں ہے بلکل بھئی کچھ نیا کریں گے تو بکے گا نا سیڈلیس لیمن دوہزار بارہ میں اس کی سیل شروع ہوئی تو اس وقت میرا خیال ہے میدان میں پانچ یا سات بندے تھے میں بھی شامل ہو گیا اس میں تو آج ایک وقت ایسا ہے کہ سیڈلیس اگر آپ کہیں نا کہ یہ کنٹینر آپ کو چاہیے تو نہیں ملے گا کریڈیسیزم بہت ہوئی اس پہ یہ نو لیندہ کوئی نہیں جی یہ موٹا بڑا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں ہے سارا کچھ اس میں ہے لیکن اس کی شیل ف لائف کی وجہ سے ایکسپورٹ میرے خل میں اس کی جو ہے سر بہترین شیل ف لائف ہے تو یہ روس تک جا رہا ہے اگر بائی روڈ جاتا ہے تو چھے سے آٹھ دن کا سفر ہے اس کا بلکل اور جتنا یہ در ایس مل خان میں بقیدہ ان کی آٹھیں چل جاتی ہیں جیسے سیزن سٹارڈ ہوتا ہے سردی والا بھی گرمی والا بھی گرمی والا بڑے اچھے ریٹ پہ جاتا ہے اسی سے ایک سو داس بیس روڈ پہ تر ریٹ ہوتا ہے اس کا اور اس کے علاوہ میں بیسیوں باغ ایسے دکھاتا ہوں جو اچھے خاصے سیل ہو رہے ہیں بلکل اور لگ بھی رہا ہے ان کی طرف دیکھ کے اور لوگ لگا رہے ہیں میں نے کسی کو رکمنٹ آج تک نہیں کیا ہے کہ دی تم کنوں لالا یا فلان چیز لگا لیں یا فلا لگا لیں جو دو ساتھیں ہاں جی جن کو لیمن میں نے اپنی مرضی سے لگوایا تھا ان کا لیمن سیل بھی کروا رہے ہیں اور انہوں نے کبھی دکھ بھی نہیں کیا سردی والا لیمن انہوں نے پچاس آٹھ روپے سیل کیا موٹا دانہ سیل کیا گرمی والا سیل تو بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ آپ باغ لگا لیتے ہیں لیکن مارکیٹ تک پہنچنا اور پھر مارکیٹ میں سیل کرنے کی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے پھل کو سنبھالنے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ وہ نہیں اپنائیں گے تو اس میں ناکامی ہوگی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید باغ کے اندر مسئلہ ہے نئی ورائٹی سیل کرنے میں یہی پرابلم آتی ہے لوگوں کو لوکلی اس کا نہیں پتا ہوتا اس کا ایکسپورٹ کیا جا سکتے ہیں ہمارا ایک ذہن بناوائے جی کہ ہمارا کنو دنیا میں اول نمبر کا کنو ہے جب ہم سرچ کرتے ہیں کہ ہمارا کنو کہاں پہ جا رہا ہے یا ہمارے پاکستانی کمیونٹی بیر مگواری یورپ کی طرف خود کھانے کے لیے وہ لوگ نہیں کھا رہے ریاستوں میں جا رہا ہے تو ریاستوں کے جو مقامی بشندیاں وہ نہیں کھا رہے اسے ہماری لوگ جو گئے ہوئے ہیں وہ ہی کھا رہے ہیں تو انٹرنیچنل کسی بھی تو دیفنیٹلی ایکوالیٹی کا ایشو ہے ٹاپ ٹین میں بھی نہیں آیا گا یہ کنو ہمارا اور کنو ہی ایکسپورٹ ہوتا ہے بلکہ وجہ کیا ہے کہ سر دوسری جو باہر کی چیزیں ہیں اس میں اقسام کا فرق ہے ورائٹیاں نئی آگئی ہیں جو ان منڈیوں میں اچھا خاصا ریٹ بھی لے رہی ہیں ہمارے کنو سے دس گناہ ریٹ لے رہی ہیں سائز بھی اچھا ہے لیکن ہم ابھی پرانی ورائٹی پہ ہم پرانی ورائٹی پہ قسم اٹھائی ہوئے ہیں کہ نہیں جی پرانی ورائٹی جوبہ کر گیا تھا وہ ہی ٹھیک ہے نئی ورائٹی فضول ہے اس سے نکلنا پڑے گا اچھا تو اس میں ہائی ڈینسٹی کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیفرنس بتائیں کہ جو پرانی ٹیکنالوجی کیا تھی اور یہ نیو ٹیکنالوجی میں ہائی ڈینسٹی کا جو باغ ہے اس میں کیا فرق ہے اور ان کی دونوں کے اندرمیان ڈیفرنس دیکھ بھال کا اور چیزوں کا کیا آتا ہے جس کو نحان رکھنا چاہیے سر مہنگو تھا تو مہنگو پر ستر پودے پچاس پودے اکڑ کے تھے اور اس میں اگر پھال آپ جتنا بھی لے رہے ہیں تو اس میں سے آپ پندرہ یا بیس پرسنٹ کوالٹی کا پھال نکالتے تھے باقی آپ کا بی گریڈ اور پھر سی گریڈ چھانٹ چلی جاتی تھے تو آئی ڈینسٹی کا مین تو یہ ہے نا کہ آپ تھوڑے رقمے زیادہ یعنی کہ پیداوار لے رہے ہوتے ہیں لیکن کوالٹی لے رہے ہوتے ہیں پیداوار تو بھلے تھوڑی کام ہوگی لیکن کوالٹی پھال لے رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی کا پھال لے رہے دیفنیٹلی میند بھی بڑھ جائے گی میند بڑھے گی اس میں ہائی ڈینسٹی ہائی ڈینسٹی کا ہم دوسرے نام میں کہہ لیں کہ زیادہ میند کرنی پڑھے گی آپ کو اگر کوئی بندہ میند نہیں کر سکتا تو وہ پرانے طریقے پر چلے تو زیادہ بہتر ہے وہ اس کے لئے وہی بہتر ہے اگر وہ پوری ٹیکنیک نہیں سمجھتا مکمل اس نے وہ چیز کو دیکھا نہیں ہوا نہیں سمجھا ہوا تو وہ بلکل ہائی ڈینسٹی پہ نہ آئے ابھی ویسے جو ہے ابھی چل رہے ہیں چار سو چالیس پہ دس پہ دس پہ کنوں سات آٹھ سال پرانے باغ ہیں بغیر پروننگ کے یعنی کہ ہاتھ سے زیادہ پروننگ نہیں ہے ہلکی پھلکی ٹریمنگ ہے اور اسی پہ وہ چل رہے ہیں اور بہترین فروڈ لے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہائی ڈینسٹی کا مقصد ہے یہ بھی کہ آپ نے سارا پھل لینا نہیں ہے آپ اس میں پھل بھی لیمیٹڈ لے رہے ہوتے ہیں بجائے چار من لینے کے آپ اس میں پچیس تیس کلو لے رہے ہیں لیکن وہ کوارٹی چار من سے زیادہ ہو جاتی ہے اچھا سٹرس میں آپ نے بتایا کہ چار سو چالیس لگتے ہیں آم کے کتنے لگتے ہیں سار آم بھی چار سو چالیس لگا سکتے ہیں ابھی تو تیرہ سو تک رکمنٹ کر دی ہیں ہمارے سر سینٹر نے ٹھیک تو اسی طرح آڑو ہو گیا اور باقی جتنی ورائٹی ہیں گاوہ ہے ان سب پہ ہائی ڈینسٹی کام کر سکتے ہیں یا کچھ رسٹکشنز آتی ہیں سر گاوہ بھی لگا سکتے ہیں گاوہ تھوڑا ایزی ہے آڑو تھوڑا ایزی ہے بنسبہ سٹرس کے یا مہنگو کے مین بات یہ یہ کہ آپ جب تک پوری ٹیکنیک سمجھتے ہیں نہیں ہے آپ اس پہ نئی شفٹ ہو سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو ہائی ڈینسٹی کے ٹکنیک سمجھ آگئی ہے پھر آپ کوئی بھی ورائٹی کوئی بھی ورائٹی ہائی ڈینسٹی پہ لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر ہائی ڈینسٹی کے جو باغ ہیں ان کا کتنا کروجہان ہوگا یا کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹیبیشن ہوگا کمرشل مارکیٹ کے اندر سر کچھ بھی نہیں بھی جن دوستوں نے لگائے ہیں شروع میں بڑا جذبہ جوان ہوتا ہے ایک دو سال بعد وہ بھی یعنی کہ سست ہو جاتے ہیں تو زہری بات ہے ہائی ڈینسٹی باغ ہے پھر جنگل نظر آتا ہے دیکھنے والوں کا بھی دل ٹوٹتا ہے تو یہ آپ مستقل مزاجی سے اگر کر سکتے ہیں تو پھر ہائی ڈینسٹی کریں نہیں تو نہ کریں روایتی جو چل رہا ہے سلسلہ وہ ہی کرتے ہیں اچھا آپ یعنی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو بندہ پراپر محنت کر سکے اور پراپر نالج ہے جس کے پاس وہ ہائی ڈینسٹی کی طرف جائے ورنہ آپ روایتی طریقے سے چلتے رہے کیونکہ ہمارے ہاں نورملی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہائی ڈینسٹی کا یہ سنتے ہیں جہاں پہ میں نے ستریاں سو پودے لگانے ہیں وہاں پہ میں چار سو پودے لگا کے ارننگ کر لوں گا بیسیکلی ہمارے ذہن میں ارننگ کا پوائنٹ باغ کو اجار دیتے ہیں یا اس کو پھر ختم کر کے دوسری طرف شفٹ ہو جاتے ہیں بھکاس بھئی اس پر بڑی چیزیں ہیں اگر آپ باغ لگانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا وسائل دیکھیں گے وسائل میں آپ کی زمین بھی ہے پانی بھی ہے پیسہ بھی ہے آپ کے پاس پانی کیسا ہے آپ نے زمین کا ٹیسٹ کروا رکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زمین کس چیز کے لیے سوٹیبل ہے پہلے بھی یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے بعد پھر آپ ایک ٹارگٹ بنائیں گے کہ ہاں جی یہ باغ لگا رہا ہوں میرا چار یا پانچ سال کا یہ منصوبہ ہے اتنی عامدن میں نے لینی ہے شاید بھائی کا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا علاقہ دیکھیں اس علاقے میں کون سی ورائٹی ہیں وہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کون سی ورائٹیوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ دیکھیں اس کے بعد آپ پھر سیکنڈ ڈیسیزن پہ آپ آئیں گے آپ نے پرانی ٹکنیک پہ چلنا ہے یا آپ نے ہائی ڈینسٹی پہ جانا ہے تو سب سے پہلے اس پہ ریسرچ کریں اور پھر تھرڈلی جب آپ باغ لگانے جائیں تو آپ کوالٹی لازمی چیک کریں یہ نہیں ہے کہ آپ سستہ مال مل رہا ہے اور آپ بھاگ کے سستہ مال لے لیں تو اس میں بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں ہمارے جو ہوم ویورز ہیں جنہوں نے گھر میں شوقیاں کوئی دو چار پودے یہاں گر کسی کے پاس اکڑی یہاں آدھا اکڑ ہے کنال دو کنال جگہ ہے اس کے اندر اس نے کوئی چند پودے شوقیاں لگائے ہوئے تو ایک جنرل دیکھ بھال کیا کرنی چاہیے باغ کی سر گھر میں جو سب سے زیادہ نقصان پودوں کو ہوتا ہے وہ آور بارٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مناسب خوراک نہیں دے پاتے ہیں تو اس پہ کافی ملٹریچن مواد میں نے بھی دیا ہے کافی پڑا ہوا ہے گھر میں اگر آپ کے پاس جگہ وہ پھل والے پودے ہمارے پاس بھی پڑے رہتے ہیں گملے میں دوسرے تیسے سال وہ پھل لے لیتے ہیں دو چار دانے اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی مجھے یہ واضح کر دیجئے گا کہ آج کل جیسے آپ نے کہنا کہ ہر پودا ہائیبریڈ بنا کے بیچا جا رہا ہے کیا یہ سچ ہے یا یہ صرف ایک سیل کا سٹنٹ ہے سر وہ جو بندے پوشٹیں لگا رہے ہیں دو تین ناموں سے اس میں کئی چیزیں کنوں مارا ہائیبریڈ ہے کنوں پدیشی طور پر ہائیبریڈ آ رہا ہے مارے پاس سٹرس کی اور کئی اقسام ہیں جو ہائیبریڈ ہیں آڈو بھی اس میں ایک دو چیزیں آئے ہیں ہائیبریڈ ہیں کراس ہیں کراس کا آگے پھر نکلا ہوا ہے لیکن ان کو نہیں پتا آپ ان سے سوال کریں کہ ہائیبریڈ کیا ہے وہ نہیں بتا سکیں گے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو پودا گملے میں پھل لے رہا ہے ایک چیز ہم دے دیں ڈیٹ سو کی دو سو کی دے رہے ہیں تو کسٹمر ان کے پاس جا گیا ہزار ہزار کی خرید رہا ہے پھر وہ پیسے بھی کئیوں کے مار رہے ہیں وہ بستی بھی ہو رہی ہے وہاں پہ جنگ بھی ہو رہی ہے بدنامی بھی بڑھ رہی ہے پتوں کی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن وہ بڑھ نئے بنام سے آ جاتا ہے لیکن وہ مضبون وہی ہے کہ ہم آپ کے لیے ہائیبریڈ پودے لے ہیں جناب اور آپ بالکل آئے ہیں اور ہم آپ کی مجی ٹھوکیں گے پتوں کی کی بدنامی کا باعث بن جاتا پودے کا ایک ٹائم پیرڈ ہے کنوں ہے کنوں آپ زمین میں لگائیں گے تو تیسرے سال جا گے وہ فروٹنگ شروع کر دے گا وہی کنوں آپ گملے میں لگائیں گے تو اس کا کیونکہ وہ محدود ہو گیا سارے وسائل اس کے دوسرے سال وہ دانے لے لیتا دو چار دانے بالکل اس میں میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ روٹ پہ سٹریس لے کے آتے ہیں تو پودا بہت سے اپنے گروت فروٹنگ اور باقی چیزوں کو ڈسٹرپ کرتا ہے جیسے میری ایک ڈسکشن ہوئی تھی تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ اگر آپ سیڈلیس لیمن کو گملے میں لگا رہے ہیں یا زمین میں بھی ہے اور اس کو فوڈ کا سٹریس ہے یا وارٹر سٹریس آ جاتا ہے تو وہ سیڈ بنانا شروع کر دیتا تو اسی طرح سے کوئی بھی ورائیٹی اگر گملے میں لگی ہوئی ہے اس کو ہائیبرٹ سمجھ کے مطلے اور تھرڈی میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہے چلوں میں نے جو ابزرف کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پروپر دھوپ آ رہی ہے پروپر ہوا کا انتظام ہے وہاں پہ ہم پھل دار لگائیں بلکہ پھل دار پھول دار تمام کے لیے پروپر دھوپ چاہیے ہوتی ہے تو یہ چیزیں گھر کے لیے آپ کو کیر کرنی چاہیے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور چھانگا سرکار سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں نیکس ٹائم دوبارہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انفرمیشن کی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ